ملکم ایکسیز اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سٹیٹک چیزوں کے بارے میں تو یہ جو سٹرکچر ہمارا کچھ پریویس ویڈیوز میں چلتا آ رہا ہے وہ سیم والا ہے کہ پرسن ہے اور اس میں سے ڈاکٹر اور پیشنٹ جو ہے وہ ڈرائیو ہو رہے ہیں اور جو پرسن ہے وہ ایبسٹریکٹ ہوگی بکیاز اس کا اوبجیکٹ ہم نہیں کریئٹ کرنا چاہتے لیکن اس کے اندر ہم ایک چیز کچھ اس طرح کی رکھنا چاہ سکتے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس ٹائم پر کتنے لوگ ہیں وہ ڈاکٹر ہوں پیشنٹ ہوں نرسز ہیں سارا جتنا بھی انسان ہمارے ہسپٹل میں ہیں ان کی تعداد کتنی ہے تو اس کا کاؤنٹ ہم اگر رکھنا چاہتے ہوں تو وہ کس طرح سے رکھ سکتے ہیں تو اس کا طریقہ جو ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے سٹیٹک ڈیٹا تو سٹیٹک ڈیٹا جو ہوتا ہے اس کا بیسکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک بار بنتا ہے مطلب کہ میمری کے اندر اس کریٹیٹڈ اونلی ونس یا آپ سٹیٹک ڈیٹا اس کریٹڈ اونلی ونس اور یہ سارے کا سارا جتنے بھی آپ اس کو جتنے مرضی چاہے انہیریٹنس ہو رہی ہو انہیریٹنس کا ویسے اس کے ساتھ کوئی اتنا تعلق نہیں ہے آپ جسٹ ایک کلاس کے اندر بھی اس کو رکھ سکتے ہو سٹیٹک لیکن اس کیس میں ہم اس کو رکھیں گے اس پیرنٹ کلاس میں تو وہ ان میں بھی ایکسیسیبل ہوگا اور اس کا پھر یہ ہے کہ وہ جتنے بھی ہمارا یہ پروگرام ہوگا جتنا بھی یہ سافٹر چلے گا اس کے اندر اور جتنے بھی پروسیس چال رہے ہوں سب ہی میں وہ سیم ویریبل سیم میمری کے ساتھ شیئر ہوگا سیم میمری کے ساتھ شیئر ہونے کا مطلب پھر یہ ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی ایک چینجز کرتا ہے چاہے وہ ڈاکٹر صاحب چینج کرتے ہیں یا پیشنٹ چینج کرتا ہے تو وہ باقی سب کے لئے بھی چینج ہو جائے گا بیسکل اس کا یہ مطلب ہے اگر سٹیٹک ڈیٹا کی بات کی جائے تو تو وہ ہم یہاں پہ بناتے ہیں اس کے لئے ہم یہاں پہ ایک پبلک سٹیٹک آپ نے یہ ساتھ میں لکھنا ہوتا ہے یہ آپ پہلے بھی لکھ سکتے ہو پبلک کے بعد میں بھی لکھ سکتے ہو مجھے تو اس طرح سے لکھنا ہی اچھا لگتا ہے سٹیٹک پبلک تو اس سے ہمیں پتا چال دیتا ہے کہ یہ سٹیٹک ہے اور ویسے پبلک بھی لکھ لو تو اس سے یہ پتا چال دے گا کہ یہ پبلک ہے دیکھتا ہے تو یہ جسٹ پریفرنس کی بات ہے اور اس کے بعد ہمیں اس کی جو ٹائپ ہے وہ لکھنی ہوگی تو میں اس کو یو لانگ کہہ دیتا ہوں انسائن لانگ اور اس کا جو ہے نام وہ میں رکھتا ہوں اکاؤنٹ اور ہم اس کو پراپرٹی رکھیں گے اس کی جو آٹو امپلیمنٹیڈ گیٹر اور سیٹر ہے وہ ایسے بھی چھوڑ سکتے ہیں تو ڈی فالٹ میں ہم اس کو ایک بار یہاں پر زیرو دے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ صرف ایک بار بنے گا اور جب یہ پروگرام ران ہوگا ہمارا فرس ٹائم تو اس ٹائم پر یہ بنے گا اور اس ٹائم پر صرف اس کی انیشالائزیشن ہوگی ہر بار اس کو زیرو نہیں اسائن ہوگا بس ایک بار اس کی انیشالائزیشن ہے وہ جسٹ وانس ہوگی تو اب ہم اس کا جو کو یہاں پر ایک کنسٹرکٹر بنا لیتے ہیں اور اس کے اندر کریں گے ہم کچھ بھی نہیں جسٹ ہم یہ جو اس کا کاؤنٹ ہے اس کا انکرمنٹ کر دیں گے اور پھر ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کہ جب بھی ڈاکٹر کا کوئی اوبجیکٹ بنے یہاں پر اس کو کرنے کے اچھے طریقے ہیں لیکن میں جسٹا آپ کو سٹیٹک کی جو کانسپٹ ہے اور اس کی جو پاور ایب وہ دکھانا چاہ رہا ہوں تو یہاں پر ہم جو بیس کلاس کا کنسٹرکٹر ہے وہ کاؤنٹ کر دیں گے اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا اور اسی طرح سے ہم یہ جو پیشنٹ کا ہے پبلک پیشنٹ اس میں بھی جو بیس کلاس ہے اس کا کنسٹرکٹر کاؤنٹ کر دیں گے تو بیس کلاس بیسیکلی پرسن ہے اور اس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہم یہاں پر کولن لگا کے کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو یہ بھی اس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کاؤنٹ کرے گا تو اب میں یہاں پہ آتا ہوں مین کے اندر اور یہاں پہ ہمیں ایک ڈاکٹر بناتے ہیں اور یہ ڈاکٹر بن گئے سامی کولن اور اس کے بعد جو پیشنٹ ہے وہ بھی بنائیں اس طرح سے اور اب میں یہاں پہ نیچے آ کے تو ادھر میں کہتا ہوں کہ کنسول رائٹ آپ کر دیں آپ ڈائریکٹ بھی لکھ سکتے ہو یا آپ اس طرح سے کر جائیں کہ ٹوٹل پرسنز اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں پرسنز سے ہم اس کو ایکسس کرتے ہیں پرسن ڈاٹ کاؤنٹ اور اس کو میں یہاں پہ ٹرمینٹ کر دوں گا تو اس کے بعد اگر میں اس چیز کو ابھی رن کرتا ہوں تو ہمارے پاس کیونکہ یہ بھی پرسن ہی ہے اور یہ بھی پرسن ہی ہے تو دو چیزیں جو ہیں وہ ہے ہمارے پاس پرسنز یعنی کہ دو پرسنز ہیں تو یہاں پہ ہمیں وہ دکھا رہا ہے کہ ٹوٹل پرسنز اور اگر چاہیں تو اور اسی کے ساتھ آپ جتنے مرضی آگے بناتے جاؤ اس کے پرسنز جتنے بھی آپ بناوگے اسی طرح سے پیشنٹ ڈاکٹرز بھی آپ بنا سکتے ہو تو وہ ہر بار یہ سارے کا سارا ان سبی کے لیے شیئر ہوگا اور آپ اس میں آپ پرسن سے ایکسس کرو آپ ڈاکٹر سے ایکسس کرو کیونکہ ڈاکٹر میں بھی یہ چیز آئی ہوئی ہے آپ اس سے یہ ایکسس کرو ادھر سے بھی آپ کو سیم نمبر جو ہے وہ ہی ملے گا کیونکہ چاہے بان یہ پیشنٹس ہی رہے ہیں لیکن میموری سٹل سیم ہی ہے اور یہ سارے کے سارے پرسنز ہی ہیں کیونکہ یہ ادھر شیئر ہو رہا ہے نا سب کے ساتھ تو یہ سب کے لیے سیم ہی ہوگا اور اگر یہاں پہ سٹیٹک نہ ہوتا تو پھر آپ کو پتا ہی ہے کہ اس کیس میں ایک تو آپ اس کو اس طرح سے ایکسس نہیں کر سکتے آپ کو کسی نہ کسی جو اوبجیکٹ ہے اس کی مدد سے اس کو ایکسس کرنا ہوگا اور اس کے لیے صرف یہی چیز ہوگی مطلب یہ سب لوگوں کا سیم نہیں ہوگا یہ صرف اس کے لیے اس کے اندر الگ سے اس کی کاپی بنی ہوئی ہے تو اس کے لیے صرف بانی ہوگا لیکن ہم اس کو سٹیٹک کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا اور سٹیٹک جو چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ آپ کو ایرر بھی دے رہا ہے وہ آپ کلاس کے نام سے دیتے ہو آپ اوبجیکٹ کے ن اس کے اس میں ہمارے پاس تین کلاسیز ہیں جن کی مدد سے ہم یہ چیز ایکسیس کر سکتے ہیں آپ ڈاکٹر ڈاٹ جو ہے وہ کاؤنٹ کر سکتے ہو آپ پیشنٹ ڈاٹ کاؤنٹ کر سکتے ہو یا آپ پرسن ڈاٹ کاؤنٹ کر سکتے ہو تو ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ چلے گا اور اسی کے ساتھ آپ جو سٹیٹک ہے وہ میتھٹس بھی بنا سکتے ہو یعنی کہ وہ سٹیٹک ہو سکتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب بھی آلموسٹ سیم ہی ہے آلموسٹ سیم ہی ہے اس میں یہ ہوگا کہ ایک تو اس کی جو ایکسیس ہے وہ بھی آپ کو اگر میں یہاں سے یہ سارے نکال دیتا ہوں اس کی جو ایکسیس ہے وہ بھی جس طرح سے یہ ایکسیس ہم کرتے ہیں کلاس کے نام سے نہ کہ اس کے اوبجیکٹ سے بلکل وہ ہی ادھر بھی اپلائی ہوگا اگر آپ اوبجیکٹ کے ریفرنس سے اس کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہو تو آپ کو ایرر دے گا اور اسی طرح جو سٹیٹک چیزیں ہوتی ہیں اس کا ایک یہ بھی مزہ ہے کہ آپ اس کو اوبجیکٹ بنائے بنا بھی ایکسیس کر سکتے ہو کیونکہ اوبجیکٹ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ ایسے بھی ایکسیس کر سکتے ہو تو ابھی کیونکہ اس کے اندر زیرو چیزیں ہیں تو ہمارے پاس وہ زیرو آ جائے گا کہ اس ٹائم پہ ہمارے پاس جو ٹوٹل نمبر آف پرسنز ہیں وہ زیرو ہیں تو اسی طرح سے جو میتھرز ہوتے ہیں نا سٹیٹک وہ بھی بلکل ایسی ان پہ بھی یہ چیز اپلائی ہوگی ایک تو آپ اس کو جو کلاس ہے اس کے ریفرنس سے ایکسیس کریں گے نہ کہ اوبجیکٹ کے اور دوسرا اس کے لیے آپ کو اس کا اوبجیکٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہاں پہ آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ بنا سکتے ہو ان میں سے کسی کے اندر بھی بھی تو میں یہاں پہ اس کے اندر ہی بناتا ہوں جو پیرنٹ کلاس ہے اس کے اندر ہم ایک بنا دیتے ہیں یا میں بھی تیسٹ کریں جسٹ فو اور یا میں بھی آپ اس کو ایسے ڈاک کہہ دیں جیسے پہلے تھا تو یہاں پہ اس کے اندر کچھ اور بھی چیزیں ہیں کہ اس کے اندر جو اس کے ممبر چیزیں ہیں وہ نہیں آپ ایکسس کر پاؤ گے تو وہ میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے دی پرسن ڈاکنگ جیسے پہلے تھا وہ ہم یہاں پہ لے آتے ہیں لیکن اس کے اندر اگر یہاں پہ میں کوئی نون سٹیٹک چیز بنا دیتا ہوں پبلک انٹ یا میں بھی بائٹ جو پہلے تھا ہمارے پاس ایج اس طرح سے وہ میں یہاں پہ ایکسس نہیں کر پاؤ گا یہاں پہ مطلب میں اس طرح سے ایج نہیں لکھ سکتا اگر میں لکھتا بھی ہوں تو وہ ایری آئے گا لیکن جو سٹیٹک چیزیں ہیں وہ آپ یہاں پہ سٹیل ایکسس کر سکتے ہو اس کو میں یہاں پہ لے سکتا ہوں اور اس کے ذاتھ جو بھی کرنا چاہ رہے ہوں وہ ہم کر سکتے ہیں لیکن اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ہے میمبر چیزیں اور یہ ہم ایکسس کرتے ہیں دس پوائنٹر سے یا دس جو ایک کائنڈ آف پری ڈیفائنڈ ہمارے پاس ویریبل ہوتا ہے تو اس کے اندر ریفرنس ہوتا ہے جو اوبجیکٹ ہوتا ہے جو اس کو کال کر رہا ہے اس کا ہے تو سٹیٹک چیز کو کیونکہ اوبجیکٹ کال کرتا نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے جو نان سےٹیٹ ہوتے ہیں یہ بنتی ہیں اوبجیکٹس کے ساتھ تو اوبجیکٹ کیوںکہ ہم میں بنایا ہے ہی نہیں ہے سٹیٹک چیز کے لیے ہم نے اوبجیکٹ تو بنانا ہ تھی نہیں ہوتا عنہ آئے American تو اس لیے کیونکہ اگر مطلب یہاں پہ آپ person.talk اس طرح سے کر سکتے ہو تو اوبجیکٹ تو کوئی کریئٹ ہوا ہی نہیں ہے اس تو جب اوبجیکٹ ہی نہیں کریئٹ ہوا تو یہ چیزیں بھی نہیں کریئٹ ہوئیں جب یہ کریئٹ ہی نہیں ہوئی تو ہم اس کے اندر اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے تو ان چیزوں کو اگر آپ ایکسیس کروانا چاہتے ہوں تو پھر آپ یہاں پہ اس کا جو ریفرنس ہے وہ لے سکتے ہو اور پھر آپ اس کی مدد سے یہاں پہ اس کی جو ایج ہے اس کے ساتھ جو بھی آپ نے کار وائد ڈالنی ہے وہ ڈال سکتے ہو تو اس کے لیے پھر آپ کو یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا کہ پہلے ایک تو ہائر پرسن تو ہم بنا نہیں سکتے آپ میں بھی ڈاکٹر بنائیں اور پھر آپ اس کو یہاں پہ ڈاکٹر پاس کر سکتے ہیں اور کیونکہ ڈاکٹر بھی ایک پرسن ہی ہے تو اس لیے ہم یہاں پہ اس کو پاس کر پاتے ہیں یہ ایکچلی پولیموفیزم ہے تو اس کو ہم نیکسٹ کسی ویڈیو میں کریں گے لیکن آپ اس طرح سے پھر اس کی چیزوں کو ایکسیس کرو گے تو سٹیٹک چیزوں کے اندر اس لیے ہم جو میمبر چیزیں ہیں ان کو ایکسیس نہیں کر پاتے اور دوسری جو چیز جو امپورڈنٹ ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے کلاس کے نام سے اور کیونکہ یہ کسی کے ریفرنس سے بھی ہم اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح سے ان میں سے کسی کا نام بھی لکھ کے تو اس کو کال کر سکتے ہو تو جب آپ اس کو کال کریں گے تو ہمیں یہاں پہ وہی دی پرسن اس ٹاکنگ والا جو میسج ہے وہ مل جائے گا سو اس طرح سے آپ سٹیٹک جو ڈیٹا ہے وہ اور سٹیٹک میتھرز جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں انسی شارپ